ان ڈی ایم اے کی اس سیلاب تباہ کاریوں پر یومیا ریپورٹ جاری کرتی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق چوبیس گھنٹے میں مزید پچھتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں سندھ میں تریپن خیبر پختنخواہ میں سولہ افراد لکمائے اجل بن گئے ہیں اس ریپورٹ سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ دنیا نیوز فوزیہ علی ہمارے چاہت موجود ہیں فوزیہ بتائیے گا جب بالکل ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈی ایم اے نے تازہ ترین ریپورٹ بھی جاری گیا جس پہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پچھتر افراد جہاں وہ لکمائے اجل بنے سب سے زیادہ امواز جہاں وہ سندھ میں ہوئی ہیں تریپن افراد جہاں وہ سندھ میں جبکہ سولہ افراد جہاں خیبر پختنخواہ میں جہاں وہ اگر مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت زخمیوں کی تعداد جہاں وہ سولہ سو چونتیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران زخمی جہاں وہ انسٹ ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد جہاں وہ ایک ہزار ایک سو چھتیس ہو گئی ہے جس میں پانچ سو ایک مرد دو سو ستائیس عورتیں اور تین سو چھاسی جہاں بچے شامل ہیں انفرسٹرکچر کی بات کریں تو گھروں میں تقریباً دس لاکھ سے زائد گھر جہاں وہ تباہ ہو گئے ہیں جس میں تین لاکھ سے زائد جہاں تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ سات لاکھے قریب جزبی طور پر ان کو نقصان پہنچا ہے سڑکیں بھی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جہاں چودہ کلومیٹر سڑک کو نقصان پہنچا ہے جبکہ تین ہزار چار سو اکتر کلومیٹر سڑک جو ہے اب تک چودہ جون سے لے کر اب تک جو ہے وہ سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں ایک سو باسٹ پل بھی جو ہے سیلاب کی نظر ہوئے ان کو نقصان پہنچا ہے ڈیموں کے حوالے سے بھی انڈی ایم اے نے رپورٹ دی ہے کہ تین جو بڑے ڈیم ہیں جس میں تربیلہ ہے منگلہ ہے اور چشمہ ہے وہ تقریباً مکمل طور پر بھر چکے ہیں پانی کی گنجائش ان میں نہیں ہے دریاؤں میں جو سہلابی صورتحال ہے دریائے سندھ پر چشمہ تونسہ گدو اور سکھر براج کے مقام پر اونچے درجے کا سہلاب ہے جبکہ دریائے کابل پر جو ہے وہ نشارہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے بہت شکریہ آپ کا فوضیہ علی تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں